بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈو ایک ایک اچھی پروکسی کو بائے کر سکیں تو بلکل فری کے اندر آپ اپنے موبائل کے اندر پروکسی کو رن کر سکتے ہیں پروکسی کو کریٹ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سٹپ بائی سٹپ سارے چیزوں کا پتہ چل جائے اور آپ بھی اپنے موبائل کے اندر پروکسی کو رن کر کے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹس کو گرو کر سکتے ہیں ٹک ٹاک اکاؤنٹس کو کریٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جب آپ پاکستان کے اندر بیٹ کے یوکے جرمنی باہر کے کنٹروں کے اکاؤنٹس ہیں ان کو چلاتے ہیں پھر آپ کے ویوز نہیں آتے ڈسکولیفائی کے مسئلہ ہوتا ہے اکاؤنٹس سسپینڈ ہو جاتے ہیں تو بھائی پھر آپ سوچتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے ہم بھی کوئی پروکسی لے لیتے اور اس کو اپنے موبائل کے اندر سٹ کر کے اور دوبارہ سے اپنے اکاؤنٹس کو استعمال کر سکتے ہیں ان کو گرو کر سکتے ہیں لیکن آپ پیسے نہیں ہوتے اس لیے آپ پریشان ہو جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کا بھی آپ کو کمپلیٹ بتائے گا کہ آپ کس طریقے سے اپنے موبائل کے اندر فری کے اندر ایک اچھے اوٹھنٹک پروکسی کو کریٹ کر سکتے ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ سارا پروسس کرنے کے لیے ہمیں جانا ہوگا موبائل کی سکرین پر وہاں پہ چل کے میں آپ کو پروپر اے ٹو زیڈ ویڈیو زیادہ لیندھی نہیں ہوگی بلکل چھوٹی سی ویڈیو ہوگی اس کے اندر ہم کو پروپر بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے پروکسی کو کریٹ کرنا ہے پروکسی کو استعمال کرنا ہے تاکہ آپ بھی اپنے موبائل کے اندر پروکسی کو استعمال کر کہ اپنے اکاؤنٹس کو گرو کر سکیں اور یہاں پہ اپنے اکاؤنٹس کو کریٹ کر سکیں ٹھیک ہے چاہے وہ جاپان ہو چاہے وہ جرمنی ہو کینیڈا ہو یوکے ہو یو ایس ہو کوئی بھی ہو ٹھیک ہے ساری کنٹری کی یہاں پہ آپ کو پروکسی بلکل فری کے اندر کریٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا تو ابھی چلتے ہیں موبائل کی ہوم سکرین موبائل کی ہوم سکرین پہ یہاں پہ اپنے اپنے پروکسی کو آکٹیو کرنے کے لئے سیمپل صاحب نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے پلے سٹور کو آپن کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سیمپل صاحب میں اپنے پلے سٹور کو آپن کرتا ہوں اور یہاں پہ پلے سٹور کو آپن کرنے کے بعد یہ دونوں اپلکیشن دیکھ لیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کو آپن کر کے دکھاتا ہوں اس کا بھی آپ انٹریفیس چیک کر لیں اور یہاں پہ جو اوپر والا ہے اس کا بھی آپ انٹریفیس چیک کر لیں ٹھیک ہے تو سیمپل سا ان دونوں کو آپ نے انسٹال کرنا انسٹال کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کام کرنا ہے سیمپل سا آپ نے گول لوگ اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے گول لوگ اپلیکیشن کو جیسے آپ یہاں پہ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹریفیس آ جائے گا اب یہاں پہ نیچے کونے میں آپ کو ایک option نظر آ رہا ہے create account کا simple سا آپ نے اس کے اوپر click کر دینا ہے تو جیسے آپ اس کے اوپر click کریں گے تو یہاں پہ آپ نے اپنا email لگانا ہے password لگانا ہے confirm password لگانا ہے اور sign up کے button کے اوپر click کر دینا ہے چلے میں اس سارا process کر لیتا ہوں تو فرنڈ یہاں پہ میں نے اپنا email لگا دیا password بھی لگا دیا میں یہاں پہ simple سا sign up کے button کے اوپر click کرتا ہوں اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا آپ نے capture fill کرنا ہے capture میں کوئی مشکل نہیں ہوتا یہ دو picture images ہمیں بیٹھے نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر ہم نے click کیا تو simple سا یہاں پہ ہم نے جیسے اس کے اوپر click کیا verify کے اوپر آپ نے click کرنا ہے تو جیسے verify کے اوپر click کیا تو یہاں پہ یہ ہمارا capture complete ہو گیا ہے ابھی اتنا کام کرنے کے بعد یہاں پہ اب آپ نے یہاں سے بالکل back آ جانا ہے آپ نے اپنی اسی Gmail کے اوپر چلے جانا ہے جو آپ نے یہاں پہ gone login میں دی تھی تو یہاں پہ اس Gmail کے اوپر آپ کو ایک confirm password آئے گا وہاں سے آپ نے confirm کرنا ہے تو simple سا میں اس Gmail کو یہاں پہ open کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ check کرواتا ہوں اپنے Gmail کو verification کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے دوبارہ اس application کو open کر لینا ہے یہاں پہ دیکھیں اس کو جیسے open کریں گے تو یہاں پہ سب سے نیچے آپ کو plus کا option نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے جیسے اس plus کے نشان پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کو دوسرے نمبر پہ proxy لکھا نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اور without proxy کے اوپر click کر کے یہاں پہ free proxy کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے اب نیچے option آ رہا ہے country کا تو یہاں پہ اپنی مرضی سے country select کر سکتے ہیں United state کر لیں kingdom کر لیں Canada کر لیں اب یہاں پہ فرض کریں میں UK کی لگا دیتا ہوں UK کی میں نے یہاں پہ لگا دی اور create profile کے اوپر آپ نے simple سا click کر دینا ہے بس اتنا سا آپ نے کام کرنا ہے تو جیسے آپ create profile کے اوپر click کریں گے تو سب سے اوپر آپ کو یہاں پہ دیکھنا ہے اورنج ڈروگو ٹھیک ہے یہ لکھا نظر آنا ہے سب سے اوپر اس کے اوپر run کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اب یہ direct آپ کو دوسری app کے اندر لے جائے گا جو ہم نے install کی تھی ٹھیک ہے یہ browser ہے orbita اس کے اندر آپ کو لے جائے گا اب یہاں پہ ہم search کرتے ہیں what is my ip ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں what is my ip اب یہاں پہ simple آپ کی آنکھوں کے سامنے میں نے یہاں پہ search کیا ہے ٹھیک ہے یہاں سے اس کو all accept کر دیتا ہوں ٹھیک ہے what is my ip اور جو کہ سبھی لوگ یہاں پہ اپنی ip کو check کرنے کے لیے یعنی کہ اس کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ پہ i agree کے اوپر click کرتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں click more for details یہ آپ اپنے بھی موبائل میں کر سکتے ہیں اس کو open کرنے سے پہلے آپ کو نظر آجائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں آنکھوں کے سامنے یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ city london ٹھیک ہے اور country united kingdom ٹھیک ہے ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ یعنی کہ show ہو رہی ہیں بلکل آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی یہاں پہ میں نے vpn وغیرہ نہیں لگایا کوئی کچھ نہیں لگایا ٹھیک ہے simple صاحب کی آنکھوں کے سامنے یہاں پہ آپ کو میں نے proxy create کرنے کا طریقہ بتا دیا ٹھیک ہے تو simple and easy اب میں یہاں پہ اس کو stop کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ بھی دیکھیں london آرہا جیسے میں اس کو stop کروں گا وہاں سے تو یہاں پہ دوبارہ پاکستان آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اپنی proxy کو create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے free کے اندر بلکل free کے اندر اور یہاں پہ آپ simple سا اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو create کر سکتے ہیں ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو جیسے مرضی یہاں پہ آپ اپنا اکاؤنٹ create کریں آپ کا اکاؤنٹ اسی country کا یہاں پہ create ہوگا جس country کے یہاں پہ آپ proxy کو set کریں گے تو امید کرتا ہوں آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی اچھی انسواس ویڈیو کے ساتھ اپنے کے لئے اللہ حافظ